نمشکار اراولی پہاڑیوں کے بیچ و بیچ بسے اجمیر شہر میں آپ کا سوقت ہے چلیے ایکسپلور کرتے ہیں اجمیر کی تاپ ٹورسٹ اٹریکشنز لاجستان کے سب سے پرانے اور سب سے فیمس شہر اجمیر کے اس ولاغ میں ہم نے ان سبھی خوبصورت اور احتیاسک ٹاپ ٹین اٹریکشنز کو رینڈم لی کور کیا جنہیں آپ کبھی مس نہیں کر سکتے تو ان تک بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں اور ہمیں بتائیں کون سا مونیمنٹ لگا آپ کو نمبر ون آگے بڑھنے سے پہلے اجمیر کے اتھیاس کو جان لیتے ہیں اجمیر جس کا پرانا نام تھا اجے میرو یعنی ایک ایسا پروت جسے کبھی جیتا نہ جا سکے اجے میرو کی ستھاپنا سیونت سینچوری میں راجہ اجے رات سنگھ نے کی تھی انہوں نے اسے چوہان راجونش کی رازدھانی بنایا چوہان راجونش نے یہاں قریب 494 ورشوں تک راج کیا چوہان راجونش کے انتم ہندو سمراد پرتوی راج چوہان نے اجمیر میں شاشن کیا اس کے بعد پرتوی راج نے ڈلی کو چوہان سامراجے کی دوسری رازدھانی بنایا پرتوی راج چوہان کو اپنے دوسرے یدھ میں محمد گوری سے ہار کا سامنا کرنا پڑا آگے چل کر اجمیر پر پہلے مغلوں نے اس کے بعد سندھیہ راجونش نے راج کیا فائنلی بڑیس سرکار نے اجمیر کو راجستان کا مکھے راجپوت آنا سینٹر بنایا سب سے پہلے چلیں گے خواجہ گریب نواز درگاہ پر یہ اسلام دھرم کی آستہ کا ایک مکھے کیندر ہے یہاں خواجہ موید دین چشتی کی درگاہ پر دنیا بھر سے ہندو اور مسلمان چادر چڑھانے آتے ہیں راجہ پرتوی راج چوہان کے شاشن کال کے سمیں خواجہ موید دین چشتی ایران سے اجمیر آئے تھے اور وہ جلدی ہی یہاں لوکپری ہو گئے اور پھر اجمیر میں ہی بس گئے آپ نے بولی ووڈ کی بھی کئی بڑی ہستیوں کو یہاں چادر چڑھاتے دیکھا ہوگا درگاہ سے تھوڑی دوری پر ہے آڑھائی دن کا جھوپڑا جو ایک آٹھ سو سال پرانی مسجد ہے اسی لیے اسے بھارت کی سب سے پرانی مسجدوں میں ایک مانا جاتا ہے اجمیر کا یہ سب سے پرانا اسمارک بھی کہا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس مسجد کو بنانے میں ڈھائی دن کا سمیں لگا یعنی ماتر ساٹھ گھنٹے اسی لیے اسے آڑھائی دن کا جھوپڑا کہا جانے لگا گیارہ سو بانوے عیسوی میں محمد گوری نے اجمیر کو جیتنے کے بعد کتب الدین ایبک کو حکم دیا کہ یہاں ایک مسجد بنا دی جائے کتب الدین ایبک نے ایک بڑے سنسکرٹ کے ودھیالے اور کچھ مندروں کو توڑ کر انہیں ایک مسجد میں بدل دیا اس مسجد میں پچیس فیٹ اوچھے ستر پلرس لگائے گئے ہیں جو ان مندروں کے ہیں جنہیں یہاں توڑا گیا تھا آڑھائی دن کے جھوپڑے کا آدھے سے زیادہ حصہ ہندو مندروں کا ہے اسی لیے یہ مسجد نہ لگ کر کسی مندر کی طرح دکھائی دیتا ہے آج آڑھائی دن کا جھوپڑا اجمیر کا سب سے پرانے اس مارکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اجمیر ریلوے سٹیشن سے ماتر ایک سے ڈیٹ کلومیٹر کی دوری پر ہے سونی جی کی نسیہ سونی جی کی نسیہ اجمیر کا سب سے خوبصورت مانیمنٹ ہے یہ ایک سندر جین مندر ہے اس مندر کا نرمان انیسویں صدی کے انتھ میں ایک سیٹ نے کروایا تھا اس مندر کے مکہ ہال میں سونے کی پرت لگا کر بہت سندر آکرتیاں بنائی گئی ہیں اسی لیے اسے سونے کا شہر کہتے ہیں اسی سونڈ ککش میں آیودھیا کا چترن بھی سونے کی پرت لگا کر بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے اس مندر کا وشال گیٹ سینڈ سٹون سے بنا ہے اور مکہ مندر تک جانے کے لیے سفیل سنگ مرمر کی سینیاں بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مندر کے اندر رشب ناد جی کی ایک بہت وشال سنگ مرمر کی مورتی ہے جس کا پرتی دن جلا بھیشک کیا جاتا ہے یہ مندر اجمیر کا سب سے خوبصورت مانیمنٹ ہے آپ جب بھی اجمیر آئیں اس مندر کو دیکھنا نہ بھولیں اب درشن کریں گے چامنڈا ماتا کے یہ مندر اراولی کی پہاڑیوں پر بنا ہے جہاں آپ پیدل یا گاڑی سے جا سکتے ہیں چامنڈا ماتا مندر ایک شکتی پیٹ ہے اور اس مندر کی ستھاپنا سمبراد پرتوی راج چوہان نے گیارہ سو ساٹھ سال پہلے کی تھی پرتوی راج چوہان چامنڈا ماتا کو اپنی کل دیوی مانتے تھے اس مندر میں ایک چھوٹا سا جلکنڈ ہے کہا جاتا ہے یہ جلکنڈ کبھی کھالی نہیں ہوتا ایسی مانتا ہے مندر میں آنے والے ہر بھک کا دکھ ماتا ہر لیتی ہے اسی لیے دور دور سے لوگ اس شکتی پیٹ پر ماتا کے درشن کرنے جرور آتے ہیں اب ہم چلیں گے اجمیر کا مین اٹریکشن تاراگڑ فورٹ جس کا نرمان ایٹ سینچوری میں راجہ اجے راج سنگھ نے کروایا تھا اس کلے کا نام رکھا اجے میرو درگ یعنی ایک اجے درگ جو ایک پہاڑی پر بنا ہے اس کلے پر پہلا ویدیشی آکرمن سن سات سو چوبیس میں ہوا جب یہاں کے راجہ درلب راج تھے اس ید میں انہیں انہی راج پوت راجاؤں کا سہیوگ نہیں ملا اور وہ ید ہار گئے اس ید میں ان کے سات ورشی پتر لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے اور اسی کلے میں ان کی رانیوں نے اس کلے کا دوسرا جوہر کیا تھا آگے چل کر ففٹین سینچوری میں سمرات پتھوی راج نے اس کلے پر دوبارہ اپنا کبجہ کیا اور اس کلے کا نام رکھا اپنی پتنی تارہ بائی کے نام پر تارہ گڑ اس کلے کا کافی حصہ اب کھنڈر ہو گیا ہے لیکن پھر بھی یہاں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اسی لیے اجمیر آنے والے سبھی ٹوریسٹ یہاں جرور آتے ہیں تارہ گڑ فورٹ کے پاس ہی آپ کو ملے گا پرتفی راج سمارک یہ بھی اراولی کی پاڑیوں پر بنا ایک سندر سمارک ہے پرتفی راج چوہان چوہان راجونج کے انتم راجہ تھے اور ان کی ویردہ کی کہانیاں اتحاس میں عمر ہیں انہوں نے دلی کو اپنی دوسری رازدھانی بنایا پرتفی راج چوہان نے اپنے پہلے ید میں محمد گوری کو ہرائیا اور اسے جیون دان دیا ید ہرنے کے بعد محمد گوری نے گیارہ سو بانوے میں ایک بڑی سینہ کے ساتھ فیرہ کمڑ کیا جس میں سمارک پرتفی راج ہار گئے اور انہیں اپنے پران گوانے پڑے اجمیر کے اس بہدور سمراد کو سمرپت یہ سمارک اجمیر کا ایک مین ٹورسٹ اٹریکشن ہے اسے ید سمارک بھی کہا جاتا ہے اس سمارک میں پرتفی راج کی ایک بہت بڑی سٹیچو ان کے گھوڑے کے ساتھ ہے اور اس کے چاروں طرف ایک خوبصورت پارک بنا ہوا ہے اس سمارک سے آپ اجمیر شہر کا پورا ویو لے سکتے ہیں ہمارا اگلہ اٹریکشن ہے اجمیر کی ایک خوبصورت لیک جس کا نام ہے انا ساگر لیک انا ساگر چوہان جو پرتفی راج چوہان کے دادا تھے انہوں نے انا ساگر لیک کا نرمان سن 1135 سے 1150 کے بیچ کروایا یہ لیک دو پہاڑیوں کے بیچ میں بنی ہے جس کے کنارے پر بہت ہی سندر پارک بنے ہیں ساتھی یہاں ماربل سے بنے ایک خوبصورت اسٹرکچر آپ کو دکھائی دیں گے جو اس لیک کی سندرتا کو چار چاند لگاتے ہیں یہاں بوٹنگ کرتے ہوئے سنسٹ کا خوبصورت ویو بھی آپ لے سکتے ہیں انا ساگر لیک اجمیر کے سب سے بیوٹیفول اٹریکشنز میں سے ایک ہے یہ ہے اجمیر کا گورمنٹ میوزیوم اجمیر کا گورمنٹ میوزیوم اکبری فورٹ میں اکٹوبر 1908 میں لارڈ کارسن اور سر جان مارچل نے بنوایا تھا اس میوزیوم کی گیلری میں مغل اور راجپوتانہ دور کے کئی پراتتو ہتھیار اور سامان رکھے ہیں یہاں ہندو اور جین دھرم کی کئی پراشین مورتیاں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اس میوزیوم میں ایک گیلری بچوں کے لیے ہے جہاں وہ کلا اور سنسکرتی کا ایک اچھا کلیکشن دیکھ سکتے ہیں مہارانہ پرطاب میموریل جسے پشکر ویلی ویو پوائنٹ بھی کہتے ہیں اس پوائنٹ سے آپ کو اجمیر شہر کا ایک خوبصورت ویو ملے گا یہاں میوار کے راجہ مہارانہ پرطاب کی ایک بہت بڑی اور سندر سٹیچو ہے ساتھ یہاں ایک خوبصورت پارک بھی بنا ہے اس پارک میں آپ کو ایک ریسٹرن بھی ملے گا اور اس کی ہمارا اگلا ڈسٹینیشن ہے فوائنس ساغر لیک یہ ایک آرٹیفیشل لیک ہے جس کا نرمان ایک بڑیش انجینئر نے 1892 میں کروایا تھا اس لیک کے چاروں اور آراولی کا ایک خوبصورت ویو آپ لے سکتے ہیں یہ لیک اجمیر کی نیچرل بیوٹی میں چار چاند لگاتی ہے